ہائے گائز بیکم جین یہنس یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ ہم ڈیکسٹو پر کس طرح سے ہم ٹائم کو لگا سکتے ہیں یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کے گیجٹ کو لگا سکتے ہیں دیکھیں وینڈو سیون میں آپ نے دیکھا ہوگا وینڈو سیون میں آپ کو لوگ کو ایزلی لگا سکتے تھے وہاں پہ آپ کو کافی گیجٹ مل جاتے تھے یہاں پہ جیسی وینڈو سین میں رائٹ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ گیجٹ کا ایک اپسن ملتا تھا وہاں پہ ویدر کا ہو گیا یا پھر پکچر کا سلائیڈ سو کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے گیجٹ آپ کو مل جاتے تھے لیکن وینڈو ٹین میں یہاں پہ وہ گیجٹ نہیں ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ دیکھ سٹوک پر کوئی کلوگ لگائیں یا پھر یہ سلائیڈ سو لگائیں یا پھر یہ کہہ سکتا ہے وینڈو سیون میں جو گیجٹ تھے آپ ان سبھی گیجٹ کا وینڈو ٹین میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنے پی سی میں یہاں پہ یہ ویب سائٹ 8gadgetpack.net یہ آپ ایڈرس دیکھ سکتے ہیں 8gadgetpack.net یہ اس ویب سائٹ کو آپ کو ویزٹ کرنا ہے اس کا لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے وہاں پر جاہاں آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں اس ویب پیج پر پہنچ جائیں گے یہاں پہ آپ کو ایک سوفٹ ویر مل جائے گا download v version 340 آپ کو اس کے اوپر کلک کر کے اس کو download کر لینا ہے دیکھیں اس کو download کرنے کے بعد آپ کو simply اس کو install کرنا ہے دیکھیں ابھی یہاں پہ gadget کا option نہیں آ رہا ہے لیکن جب ہم اس software کو install کر دیں گے تو یہاں پہ gadget کا option آنا start ہو جائے گا چلیے ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں friends اب یہاں یہ software install ہو چکا ہے میں finish کے اوپر click کر دیتا ہوں جیسے finish کے اوپر click کروں گا میں ایک دو بار اس کو refresh کرتا ہوں اور یہاں پہ right click کر کے دیکھوں گا تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے آپ کو ایک extra option یہاں پہ آنے لگا ہے جیسے windows 7 میں آتا تھا gadget کے نام سے ساتھی آپ یہاں side میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پہ کچھ gadgets بھی آ چکے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو remove کرنا چاہیں تو simply یہاں سے آپ click کر کے ان کو remove کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ان سبھی کو remove کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو بھی gadget چاہیے تو آپ windows 7 کی طرح gadget کا use کر سکتے ہیں یہاں پہ gadget کا جو option ہے اس کے اوپر click کریں گے یہ دیکھیں آپ کے جتنے بھی یہاں پہ gadgets available ہیں وہ سب یہاں پہ gadget آ گئے ہیں دیکھیں save in sidebar یا پھر agenda all cpu meter app launcher ٹھیک ہے یہ آپ کا دیکھیں clock یہ ہو گئی یہاں پہ بھی ہے calendar ہو گیا یہ پھر دیکھیں simple clock ایک یہاں پہ ہے ٹھیک ہے دیکھیں کافی چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں دیکھیں اگر میں یہاں ابھی دیکھیں چار page ہیں اور click کروں گا تو دیکھیں آپ کو اور بھی یہاں پہ کافی چیزیں مل جاتی ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں پہ clock لگانے تو clock بھی لگا سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور آپ کو یہاں پہ gadget لگانا ہے تو ان میں سے کوئی بھی gadget آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں مال لیجی مجھے clock کو لگانا ہے تو میں یہاں پہ clock کو چوز کروں گا یہ دیکھیں click کر دیا تو دیکھیں آپ یہاں پہ clock آ چکی ہے اور اسی طرح مال لیجی آپ لیپ ٹوپ کو یوز کر رہے ہیں اور آپ کو battery لگانی ہو تو یہاں پہ battery کا بھی use کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے آپ کے system پر یہاں پہ battery سو ہو جائے گی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت سے gadget آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں اور آپ کو ان کے اکر setting الگ سے کرنی ہو تو آپ یہاں پہ setting کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو رکھنا ہے وہاں پہ رکھ دیجئے ان کو ٹھیک ہے setting کرنے کے لیے یہ آپ کو یہاں پہ setting کا icon مل جاتا ہے اس کے اوپر click کریں گے اور یہاں سے آپ کو جو بھی clock چاہیے وہ آپ یہاں سے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ok کر دیجئے تو دیکھیں clock کا style change ہو گیا یہ دیکھیں یہ آپ کی battery ہے یہاں پہ اس کی بھی setting کرنی ہو setting کا option اس میں نہیں ہے directly ایک ہی چیز اس میں دی گئی ہے تو آپ یہاں پہ میں اس کو بند کر لیتا ہوں اور clock ہم نے یہاں پہ لگاتی ہے دیکھیں friends یہاں پہ بہت سے gadget آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پہ date and time کا ہے یہاں پہ time بتا رہا ہے ساتھ ہی date کیا ہے وہ بتا رہا ہے آپ اس کی setting کر کے اس میں changes کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ time وغیرہ ہو گئے یہاں پہ اس کی theme ہو گئی ہے یہاں پہ theme آپ جو چاہیں وہ لے سکتے ہیں ok کریں گے theme کا color change ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو کافی gadget اس میں مل جاتے ہیں اب دیکھیں ایک time ایک کیا آپ پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ویڈیو ہے man جو ویڈیو ہے وہ ہمارا time کے اوپر ہی ہے date time کا جو gadget ہوتا ہے وہ ہمارے desktop پر سو ہونا چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ایک یہ clock آپ کو مل جاتی ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے اور ایک clock آپ کو یہ مل جاتی ہے اور ایک clock آپ کو یہ بھی مل جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ والی clock آپ دیکھ سکتے ہیں یہ clock بھی کافی خوبصورت لگ رہی ہے یہ والی clock بھی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے آپ کو جو سو ہی لگے وہ یہاں سے دیکھ لیجئے اور یہ تو آپ کے gadget ہے ہی وینڈو سیوین والا آپ کو مال لیجئے اس میں کوئی changing کرنی ہے تو یہاں پہ setting پر جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو یہ آپ کا font کا style ہوگا ہے color آپ جو چاہیے یہاں سے choose کر سکتے ہیں جس بھی color میں آپ کو چاہیے وہ آپ پہ choose کر لیجئے opacity ابھی دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو یہ ہماری clock ہے جو تھوڑی کم چمک رہی ہے آپ اس کو 100 کر دیں گے تو یہ پوری چمکے گی اور اس کو آپ ok کر دیجئے دیکھیں یہ پورا color آگیا اس کے اندر آپ یہاں سے white color کو choose کر لیجئے مالی یہ color اچھا نہیں لگ رہا ہے تو آپ یہاں سے جو color چاہیے وہ کر لیجئے اور ok کر دیجئے یہ دیکھیں یہ آگیا یہ آپ کی gadget آگیا یہ آپ کا time بتا رہا ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ یہ مہینہ کون سا ہے اور دن کون سا ہے تاریخ کیا ہے وہ بھی یہاں پہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ونڈو 7 کی طرح آپ ونڈو 10 میں بھی gadgets کا use کر سکتے ہیں اور یہ software چھوٹا software ہے آپ کو اس کو install کرنا ہوگا اس کا link میں نے ویڈیو کے description میں دیا ہوا ہے وہاں پر click کر کے آپ directly ویب سائٹ پر پہنچ سکتے ہیں اور آپ کو easily یہ download کرنے کے لیے مل جائے گا آپ کو اس کا کوئی permit نہیں دینا ہوگا پھر ہی بالکل service ہے کوئی problem نہیں ہے i hope یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہوگا please ویڈیو کو like ضرور کر دیجئے گا